موسیقی السلام علیکم guys امید کرتوں کے سب آپ خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ورنیر کیلیپر میں جو zero error ہوتا ہے اس کو find کرنا اور اس کو اپنی reading سے نکالنے کو سیکھیں کہ اگر ہمارے پاس zero error آتا ہے تو ہم اس کو اپنی reading سے کیسے نکال سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ zero error پہلے کیا ہوتا ہے اور zero error کتنے قسم کے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھنے کیلئے ہمارے پاس zero error جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک zero error جو ہے وہ میرے پاس positive ہوتا ہے اور دوسرا zero error ہوتا ہے وہ میرے پاس negative ہوتا ہے اب اگر کہ میں positive zero error کی بات کروں تو positive zero error میرے پاس یہ ہوتا ہے کہ if zero of ورنیر سکیل is on the right side of the zero of main scale main scale ورنیر سکیل یہ میں آپ کو پارٹ فرس میں بتا چکا ہوں تفصیل سے تو اگر آپ کسی کو نہیں سمجھ جائی تو وہ پارٹ فرس کو دوبارہ دیکھ سکتا ہے تو مین سکیل کا جو zero ہوتا ہے اگر کہ یہ ورنیر سکیل جو ہے ورنیر سکیل کا جو zero ہے یہ مین سکیل کے zero سے right side پر ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس positive zero error ہوتا ہے اور اسی طرح if zero of ورنیر سکیل is on the left side of the zero of main scale مطلب یہ کہ اگر میرے پاس یہ جو ہے یہ zero جو ہے main scale کا یہ left side پر ہو main scale سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے یہ negative zero error ہوگا مطلب یہ کہ جو ورنیر سکیل کا zero main scale کے zero سے left side پر ہے تو یہ میرے پاس negative zero error ہوتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو positive zero error ہے اور یہ negative zero error ہے یہ ہماری reading پر effect کیسے کرتا ہے تو اس کے لئے آسان سمجھنے کیلئے بات میں یہ بتاؤں گا کہ اگر کہ ہمارے پاس positive zero error آ رہا ہے تو positive zero error جو ہے اگر کئی کسی reading میں آتا ہے تو وہ جو reading ہوگی وہ اپنی original value سے زیادہ ہمیں ملے گی مطلب یہ کہ اگر for example کسی ورنیر کیلپر میں positive zero error تھا تو میں نے کسی object کی لینت سے length میر کی اور اس کی original length 15 mm آنی چاہیے تھی لیکن positive zero error کے ساتھ جو اس کی length آئے گی وہ for example 15.2 آ جاتی ہے تو یہ positive zero error جو ہے یہ میرے پاس original value سے زیادہ مجھے answer دیتا ہے اسی طرح جو negative zero error ہے وہ مجھے original value سے کم answer دے گا مطلب یہ کہ for example ایک object کی جو length ہے وہ 15 mm تھی تو وہ مجھے اس سے کم answer دے گا 14.8 دے دیتا ہے for example تو اسی طرح یہ ہماری reading پر directly effect کریں گی یہ جو errors ہوتے ہیں دونوں کے دونوں میرے پاس یہ میری reading پر effect ہوتے ہیں انھی zero error کو اپنی reading سے نکالنے کے لیے ہم zero correction کو use کرتے ہیں اب یہ zero correction جو ہے یہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ if we have positive zero error then the value of error will be subtracted from the final reading مطلب یہ کہ اگر میرے پاس جو reading آ رہی ہے final reading مطلب یہ کہ میں نے ایک ورنیر سکیل ورنیر کیلپر سے reading calculate کی ہے اور وہ positive zero error ورنیر کیلپر تھا تو میں نے اس سے reading دے لی for example 15.2 میرے پاس اس کی reading آ گئی ہے تو سب سے پہلے جب میں نے اس کا zero error positive zero error let's say calculate کیا ہوگا پہلے سے وہ بھی ہم پریکٹی کے لی گر بھی لیں گے تو اس answer کو مطلب کہ positive zero error والے answer کو میں جب اپنی total reading سے minus کر دوں گا تو اس کو ہم zero correction کہیں گے یہ points بہت ضروری ہیں اس کو اپنے پاس note کر لیں کہ مطلب یہ کہ اگر میرے پاس positive zero error ہوگا تو میں اس کو اپنی total final reading ہوگی اس میں سے minus کرنا ہوگا اور اسی طرح اگر میرے پاس if we have negative zero error then the value of error will be added to the final reading میں نے پہلے بتا دیا کہ جو negative zero error ہوتا ہے وہ ہماری total reading کو کم بتاتا ہے تو میرے پاس negative zero error answer جو object کی اس کے ساتھ add کر دینا ہے تو یہ process جو ہے zero correction کہلاتا ہے اوکی گائز میں آپ کو practically بتا دیتا ہوں کہ آپ zero error کو کیسے find کر سکتے ہیں اور اپنی total reading ہوتی ہے اس سے کیسے آپ نکال سکتے ہیں تو اگر for example میرے پاس اوکی گائز ہم zero error کو دیکھیں تو اگر کہ میرے پاس ورنیر scale کا zero اور main scale کا zero آپ میں perfectly اس طرح سے consite کر رہے ہیں تو اس میں zero error نہیں ہے ٹھیک ہو گیا مطلب یہ کہ جب ورنیر scale کا zero اور main scale کا zero آپ اس میں ان کی division perfectly consite کرتی ہیں تو ایسے ورنیر scale میں zero error نہیں ہوتا اگر یہ ورنیر scale کا zero ہے اس سے آگے ہوتا تو یہ میرے پاس پیچھے ہوتا یہ یہ پیچھے تو ہم کہا سکتے تھے کہ ایسے ورنیر scale میں negative zero error ہوگا میں خود سے zero error produce کرتا ہوں آگے کی طرف میں اس کو move کیا تو یہ اب اس میں zero error آپ کے بعض ورنیر کے لئے پر ایسے ہوتے ہیں جس میں positive error اس طرح سے آپ ملیں گے negative بھی ہو سکتے ہیں میں آپ کو صرف 1 zero error سمجھا دیتا ہوں تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہوگا جس طرح سے ورنیر scale کی ریڈنگ main scale کی division کے ساتھ perfectly coincide کر رہی ہے تو یہ 6 number division ہے یہ 6 number division perfectly coincide کر رہی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے counting start کرنے ہوگی کہ آپ divisions کو count کرنا ہوگا تو یہ 5 division ہو جائیں گی یہ 5 مطلب 5 10 15 20 25 and then 30 تو 30 by 0.02 مطلب کہ میرا ورنر کے لئے پر ہے اس میں 50 division آ رہی 1 divided by 50 یعنی کہ first ویڈیو میں جس میں آپ کو least count کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا تو آپ کے پاس is least count 0.02 ہے اور number of divisions کتنی آرہی میرے پاس وہ میرے پاس آ رہی ہیں 30 تو 30 multiply 0.02 is equal to میرا 0 error ہے وہ اس کی value آ جائے گی تو میں اگر کے 0 error find کروں تو 0 error جو ہے وہ میرے پاس 30 divisions آ رہی تھیں میرے پاس اور یہ 30 ہے یہ میرے پاس multiply by 0.02 میلی میٹر جو least count of the ورنی کیلی پر ہے تو یہ میرے پاس 30 multiply 0.02 اس سے آئے گا میرے پاس answer 0.6 میلی میٹر تو یہ میرے پاس 0 error آ رہا ہے یہ میرے پاس positive 0 error ہے میں اس کے ساتھ یہاں پر positive بھی لگ دیتا ہوں میرے پاس 0 error ہے یہ میرے پاس positive 0 error آ رہا ہے اس طرح سے ہم 0 error find کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس positive 0 error ہو گا اب اگر کہ میں آپ کو ریڈنگ کے ساتھ اس کا طریقہ کار سمجھا دوں تو سب سے پہلے میں آپ ورنیر کیلی پر لے جاتا ہوں اور میں وہاں پر ریڈنگ دینا بھی بتا دوں مجھر کرنی اور منس کو اپن کر لیا تو یہ دیکھیں کہ جو 0 ہے یہ اس ڈیویجن سے تھوڑا سا آگے آرہا ہے اب کیا کرنا ہوگا کہ ہم جس طرح منس کیل ریڈنگ پہلے لیتے تھے میرے سیکنڈ ویڈیو بتائی تھی آپ کو 10 میلی 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 کیسے لیتے تھے وہ ہم لیتے تھے کہ جو ہم دیکھتے تھے کون سی ڈیویجن پرفیکٹ کون سائٹ کر رہی ہے تو اس کے لیے ہم نیچے سی ڈیویجن کو دیکھتے تھے اس کے بعد ہم جا کر مطلب یہ کہ یہ میرے پاس فیف ڈیویجن جو ہے یہ پرفیکٹ کون سائٹ کر رہی ہے تو فیف ڈیویجن سے میں یہ باقی جو ڈیویجن ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کروں گا 5 5 10 15 20 25 اور وہی کام ہے 25 ملٹیپلائے لیس کاؤنٹ 0.02 جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس ورنیر سکیل کی ریڈنگ آجائے گی اور میرے پاس یہ 23 ہے یہ میرے پاس ملٹیپلائے ریڈنگ اور پھر یہ 23 ملٹیپلائے پلس ورنیر سکیل کی ریڈنگ جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل ریڈنگ آجائے گی اور اس کے بعد پھر ہم جو 0 ایرر ریڈنگ ہے اس کو مائنس کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ایرر آرہا تھا وہ ہمارے پاس پوزیٹیو 0 ایرر تھا پھر جب ہم اسی طرح ریڈنگ کو لیکھ لیتے ہیں مائن سکیل کی ریڈنگ جو تھی میرے پاس 23 میلی میٹر آرہی تھی اور ورنیر سکیل کی جو ریڈنگ تھی وہ میرے پاس 25 جو ڈیویجن تھی اس کو ہم نے 0.02 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا تھا لیم می کنفرم اٹ کہ ہم نے اس کو یا ہم نے جو 25 ڈیویجن تھی اس کو ہم نے 0.02 mm کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا تھا جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے 0.5 mm مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو ورنیر سکیل کی ریڈنگ ہے وہ 0.5 mm آگئی ہے اور جو مین سکیل کی ریڈنگ ہے وہ 23 mm آگئی ہے تو آپ نے سیمپل یہ کرنا ہے کہ مین سکیل کی ریڈنگ کو ورنیر سکیل کی ریڈنگ کے ساتھ ایڈ پاس یہ جو ریڈنگ آرہی ہے آپ نے اس کو اس طرح سے 23.5 mm کو mm سے جو آپ کے پاس 0.6 mm آپ نے اس کو مین کر لینا ہے جب آپ مین کریں گے تو اس سے آپ کے پاس آنسر آجائے گا 22.9 mm مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو ریڈنگ آئی کی جو آپ کے پاس کسی ریڈنگ تھی وہ ہمارے پاس 22.9 mm آگئی ہے مطلب یہ کہ جو ہمارے پاس 0 error تھا ہم نے اس کو remove کر دیا by 0 correction کے جب آپ کے پاس positive error ہوتا ہے تو ہم اس کو minus کرتے ہیں اور اگر میرے پاس یہاں پر negative error error ہوتا تو میں اس کو یہاں پر total reading کے ساتھ add up کر دیتا تو میرے پاس اسی طرح ورنیر کی reading دی جاتی ہے آپ کو کوئی point سمجھ نہیں آیا تو آپ comment کر پوچھ سکتے ہیں یہ پوری 3 parts ہیں ورنیر کیلیپر پر اس کی میں playlist بنا دوں گا آپ تو آپ error یعنی 3 parts اور zero correction کی ہے تو آپ 3 ویڈیو کو دیکھ لیں اور پورا ورنیر کے لئے جتنا بھی کام ہے وہ میں بتا دیا اگر آپ کو کوئی problem ہو تو آپ comments میں پوچھ لیں انشاءاللہ آپ کو آنسر دیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ جا گئی ہے اور آپ اس پر سیکھ چکے ہیں تو اگر کہ still problem ہوئی تو ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ